ہماری سوسائیٹی بھی بے برکتی تندستی گر ہونا بات ہے اب اسباب کی طرف نہیں توجہ کرتے کہ کیا وجہ ہے بے برکتی کیوں ہے تندستی کیوں ہے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی بے حرمت کی کئی سزا تو نہیں مل رہے بنگلے میں رہنے والے عرب پتی ہیں یا جھونپڑی میں رہنے والے مزدور ہیں ہر ایک اس بے احتیاطی کا شکار نظر آتا ہے بالخصوص شادیوں میں اور فنکشنز میں ٹیبل دسترخان دریوں پر بے دردی کے ساتھ کھانا گرائے جاتے ہیں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو مگر اس میں اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو یعنی ضائع نہ کریں ہم اور تکبر نہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا میں نے گندوم اور جو کو پیدا کیا ہے اور اس کو نفعے سے بھر دیا ہے اپنی قوم کو گندوم اور جو کی بے قدری سے ڈرائیں کیونکہ ان کی بے قدری سے بارش کو روک دیا جاتا ہے رب ہمیں فرماتا ہے کھاؤ پیو اور حس سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں نہیں اللہ پاک اسراف کو ضائع کرنے کو پسند نہیں فرماتا سورہ مائدہ کی آیت نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو حرام نہ ٹھہرا ہو وہ ستری چیزیں ہیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کی اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو نہ پسند دیں اور کھاؤ جو کوئی تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہارا ایمان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے جیس شخص نے روٹی کی تعظیم کی اللہ کریم اس کو عزت عطا فرمائے گا دنیا میں اس وقت کروڑوں افراد غزائی قلت کا شکار ہیں عالمی ادارہ خوراک کے مطابق اور پاکستان میں عبادی کا ایک بڑا حصہ غزائی قلت کا شکار ہے بالخصوص دیہاتوں کے اندر کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں اتنا ضائع کرتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں نہیں کروڑوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں دس بین میں کھانے کو پھینکنے کا رجان سب سے زیادہ امریکہ میں ہے اور اب یہ رجان یورپ میں بھی آگیا ہے اسلامی ممالک میں بھی پہنچ چکا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ سب افراد انہی معاشروں میں پائے جاتے ہیں جہاں پر موڈرن سپر مارکٹیں ہیں اور لاکھوں تن قابل استعمال چیزیں زائع بھی ہو رہی ہیں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچیں درست کریں اور خوراک تیار کرنے والے جو ادارے ہیں ہوتلز وغیرہ ہیں سپر مارکٹیں ہیں یہ کھانے کے زائع کرنے کی حوصلہ شک نہیں کریں اگر غریب کی مدد کریں غریب کو دے دیں کھانا زائع ہونے سے بچے گا اور غریب کی دعائیں بھی ملیں گی سواب بھی ملیں گے تو اعتدال پسندی جب کھانا کھائیں تو جتنا کھانا لینا ہے اتنا ہی نکالیں اور جو بچ جائے اس کو زائع ہونے سے بچائیں غریبوں کو کھلا دیں ہمیلی اللہ سنت تو فرماتے ہیں کہ جانوروں کو کھلا دیں مگر زائع نہ کریں موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر